یہ جو ہے نا کہ قبر نبی پر سلام پڑھنے کے بعد ٹھہرنا کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہو نہیں کسی صحابی سے ثابت ہے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ کون ہیں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں معمولی آدمی معمولی آدمی وہ کھانا کھا رہے ہیں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی آدمی قبر نبی پر آیا ہے اور وہ کچھ دیر کے لیے وہاں ٹھہرہے کھڑا ہو گیا ہے انہوں نے روٹی چھوڑ دی اور اسے پہلے دھکے دے کے وہاں سے باہر نکا اور اسے کہا بھی سلام پڑھ لیے پڑھ لیے یہاں سے فارغ اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی میں نے پہلے کہہ دیا جذبات الگ چیز ہے ذوق شوق الگ چیز ہے اور حقیقت جو ہے وہ الگ چیز ہے لیکن یہ ذکیہ جو جذبات صحابہ کی محبت سے ہٹ کے ہیں وہ دین نہیں وہ نیکی نہیں بالکل نوٹ کر لیجئے جو جذبات جو عمال جو کام صحابہ کے عمل سے ہٹ کریں وہ نیکی نہیں ہے بیدت کے زمرے میں آئے گا بیدت کے زمرے میں آئے گا کوئی بات قبر نبی پہ کھڑے ہو کے کہنا یعنی طلب شفاعت دعا کی درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو شفاعت طلب کرنا استشفا جس کو ہم کہتے ہیں یا وہاں کھڑے ہو کے تجدید ایمان کرنا تجدید ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزہ رسول پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں اتا اللہ سرگودہ پنجاب پاکستان سے آیا ہوں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریک و اشہدو انہ محمدن عبدہو ورسول میں نے کلمہ پڑھا ہے یا رسول اللہ عام میرے ایمان پر گواہ بن جائیں عام میرے ایمان پر گواہ بن جائیں اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر یہ دونوں اس کی تصدیق کریں اس طرح کا کوئی جملہ جذبات میں بھی تو ہو سکتا ہے اندھی جذبات اندھی عقیدت لیکن خدا گواہ ہے بڑے بول بولنے کی مجھ میں عادت نہیں ہے نہ اس محفل میں بولنا چاہتا ہوں میں تو صرف سمجھانا چاہتا ہوں خدا گواہ ہے میں خانہ خدا میں ہوں باوضو ہوں ایک لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں ایک صدی تک صحابہ آپ کے انتقال کے بعد اس دنیا میں رہے ہیں کعبہ کے رب کی قسمیں کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل ثابت ہو کسی صحابی نے قبر نبی پہ آکے دعا کی درخواست کی معافی کی درخواست کی یا رسول اللہ میرے دعا کریں میری مغفرت کی دعا کریں کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں میں ویسے تو بات نہیں کر رہا بڑے وسوق سے اور بڑی پختگی سے بات کر رہا کسی ایک صحابی کا یہ عمل نہیں کوئی عمل ہے تو مجہور لوگوں کا جن کے ناموں کا بھی پتہ نہیں اور وہ ایسی کتابوں میں ہیں جن پر عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتے انہیں عقائد کے معاملے میں پیش نہیں کیا جا سکتا کسی صحابی سے یہ بات ثابت نہیں مجھے آپ بتائیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے مابین اختلاف نہیں ہوئے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ کے مابین اختلاف ہو گئے ام المومنین حضرت سیدہ آئشہ اور حضرت سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہما ان کے درمیان اختلاف ہو گئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو گئے کسی صحابی نے یہ کہا کہ یار کیوں لڑتے ہو کیوں اختلاف کرتے ہو آؤ قبر نبی پہ جائیں اور آپ سے جا کے فیصلہ کروالیں آپ سے پوچھ لیں کسی صحابی نے یہ کہا تو طلب دعا طلب شفاق تجدید ایمان اور اس پر آپ کو گواہ بنانا کسی صحابی سے یہ ثابت ہو نہیں ہے علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں اس کی دھگیاں اڑا کے رکھتے ہیں کہتا ہے صلف میں سے کسی آدمی سے یہ بات ثابت نہیں ہے اور یہ ایک واضح بدت ہے یہ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں لکھا ہے جناب کہ کسی صلف میں کسی نیک بندے سے کسی صحابی سے یہ بات ثابت ہو نہیں اور میرے آقا نے فرمائے اسے ذرا غور سے سنیئے میرے آقا نے فرمائے جس بندے نے مدینے میں کوئی بدت کی فَعَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلْمَلَيْهِ والناس اس پر اللہ کی لانت ہے اس پر فرشتوں کی لانت ہے اور اس پر سب لوگوں کی لانت ہے کرنے گئے حاج اور سمیٹ کے کیا لائیں لانتیں یہ پڑھایا جا رہا ہے حاجیوں کو بدت کا ارتکاب کریں گے تو پھر اس کی یہ وعید اپنے ذہن میں رکھیے گا جن لوگوں کو یہ مغالطہ لگا سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹھ سے جرہا قرآن مجھے دیں سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹھ سے جن لوگوں نے اسے بطور دلیل پیش کیا سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹھ یہ سورت نساء کی آیت نمبر چونسٹھ ہے ہمارے دوستوں کو اس آیت سے مغالطہ لگ اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا جاؤ کا وہ آپ کی خدمت میں آ جاتے فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ اللَّهَ بِي وہ اللہ سے بخشش طلب کرتے وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ اور ان کے لئے اللہ کا رسول بھی بخشش طلب کرتا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو وہ پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے وہ کہتے ہیں وہ خود بھی بخشش مانگتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لئے بخشش مانگتا تو ہم انہیں معاف کر دیتے تو اب بھی آپ کی قبر منور پہ جا کے آپ سے درخواست کرنا کہ یا رسول اللہ میں نے ظلم کیے ہیں میں نے گناہ کیے ہیں آپ میرے لئے بخشش طلب کریں تو اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے اس کا آپ سیاق و سباق دیکھیں یہ آیت کب اتری تھی یہ آیت اس وقت اتری جب ایک منافق اور یہودی کے درمیان جھگڑا ہو گیا منافق کہتا تھا فیصلہ یہودیوں کے عالم کعب ابن اشرف سے کروائیں اور یہودی کہتا تھا کہ جن کا کلمہ پڑتے ہو فیصلہ ان سے کرواؤ نہ مجبوراں وہ منافق آ گیا یہودی کیونکہ صحیح تھا اس معاملے میں آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دی بہر نکل کے منافق نے کہا فیصلہ تو ہو گئے ہے چلو حضرت عمر سے توسیق کروانے حضرت عمر کے پاس چلے گئے معاملہ پیش ہوا حضرت عمر سے اس یہودی نے کہا جناب ایک بات پہلے سنیئے آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں کر دیئے اس کے بعد یہ مجھے آپ کے پاس لائے ہیں حضرت عمر نے اس کی تصدیق چاہی منافق نہ کہا جی فیصلہ تو آپ نے کر دیئے حضرت عمر نے کہا ٹھہر جاؤ میں ابھی فیصلہ کرتا ہوں گھر گئے تلوار اٹھا کے لائے گردن کلم کرتے ہوئے کہا ہاک ازاکزی اس بندے کا فیصلہ جو میرے نبی کے فیصلے پہ راضی نہیں ہیں عمر کی تلوار کا اس کی گردن رہا دی اب منافقوں نے رات کو مشرع کیے کہ صبح جا کے جھوٹی قسمیں اٹھا دو ہم تو فیصلہ کروانے نہیں گئے تھے ہم تو اس لیے گئے تھے کہ اصلاح کروا دیں ہمارے درمیان سلو کروا دیں ہم تو اس لیے گئے تھے اور انہوں نے ایک مومن بندے کو قتل کر دیا یہ انہوں نے مشرع کیے مشرع کر کے نبی پاک کی عدالت میں آئے اللہ نے فرمایا بجائے مشرع کرنے کے یہ آپ کی خدمت میں آتے اپنے اس گناہ کی بخشش مانگتے اور اللہ کا نبی بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا پاتے یہ اس کا سیاک و سباک ہے آپ ایک بات مجھے بتائیں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر اگر اس آیت سے اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اب بھی قبر نبی پر جا کر آپ سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کی ہے گناہ کی ہیں آپ میرے لئے مغفرت کی دعا کریں اگر اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے تو صحابہ کو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا احمد کو امام ان علماء کو تابعین کو تابعین کو صحابہ کو اس آیت پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا کسی ایک صحابی کا عمل تو ثابت کیجئے نہ ایسے نہ کیجئے کہ آپ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ آگئے ہے اور صحابہ کو اس آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آیا تھا میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں یہ آیت آپ نے سن لیے یہ اٹھائی سمہ پا رہا ہے سورت ممتہن ہے سورت ممتہن ہے بلکل وہی لفظ ہیں ذرا غور سے آپ نے سننا ہے بلکل وہی لفظ ہیں جو وہاں لفظ ہیں نساء کی آیت نمبر چو سب یا ایوہن نبیو اے میرے پیغمبر اذا جا اکل مؤمنات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں بیعت کرنا چاہیں ان شرائط پر بیعت کرنا چاہیں آپ کے ہاتھ پر ان شرائط کے ساتھ کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر بوتان نہیں باندھیں گی اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی اگر ان شرائط پر مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں فَبَعْيَهُنَّ تو میرے پیغمبر ان کو بیعت کیجئے وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے کیا یہ حکم کہ جب مومن عورتیں آپ کے پاس آئیں اور ان شرائط پر بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت لیں اور ان کے لیے بخشش طلب کریں آئے یہ حکم موجود ہے آج خواتین کو جانا چاہیے نا مومن عورتوں کو جانا چاہیے اور جا کے کہنا چاہیے یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہیں آپ ہماری بیعت لیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ آپ کی زندگی سے متعلق یہ آپ کی حیاتِ طیبہ سے متعلق ہے سورت نساء کے جو آیت نمبر 65 ہے وہ بھی آپ کی حیاتِ طیبہ سے متعلق ہے آپ کی زندگی تک معدود ہے آپ کے انتقال کے بعد کسی صحابی نے کوئی ایک مستند روایت ایک لاکھ سے زائد صحابہ ان میں سے ایک صحابی کا عمل صرف ایک صحابی کا جو آپ کی قبرِ منور پہ آیا ہو اور اس نے یہ درخواست کی ہو پیش کیجئے آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں کوئی حوالہ نہیں ہے اس کے مقابلے میں میرے پاس مستند حدیث موجود اس پر جرہ بھی کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیت پڑ گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیت پڑ گئی تو اب قیت کے لئے کیا ہوتا ہے دعا اسے کہتے ہیں استسکا آپ کہتے ہیں صلاتِ استسکا دعا مانگنی کہ یا اللہ رحمت فرما دے یا اللہ بارش برسان تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے لئے حضرت عباس جو نبی پاک کے چچا تھے ان کو آگے بڑھایا ان کو آگے بڑھایا اور بڑھا کے کہا یا اللہ جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم ان سے کہتے تھے بارش کی دعا کے لئے اب وہ موجود نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا کو لائیں عباس کو اس نسبت سے کہ یہ نبی پاک سے رشتہ داری ہے یا اللہ یہ دعا کریں گے تو بارش اطا کر دے بخاری میں مسلم میں یہ دعا کریں گے تو بارش اطا کر دے حضرت عباس نے ہاتھ بلنگ کی ان کی دعا کے الفاظ بھی محدثین نے نکل کی انہوں نے دعا مانگی کیوں جی اگر انتقال کے بعد قبر نبی پر دعا کی درخواست کی جا سکتی ہوتی تو حضرت عمر قبر نبی کو چھوڑ کر حضرت عباس کو دعا کے لئے آگے بڑھاتے ہیں بولیے تو علامہ علوسی نے کیا کہا ہے علامہ علوسی نے کہا ہے افضل ذات تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل ذات تو ان کی ان کو چھوڑ کے کم درجے والے کو نبی پاک کے مقابلے میں حضرت عباس کا درجہ تو کم ہے نا کم درجے والے کو کہنا کہ آپ دعا کریں یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھی